نمازکار دوستو بولزکائی میں آپ کا سوگت ہے ہم جتنے پروسسٹ فوڈ کھاتے ہیں ان میں زیادہ تر میدہ ہوتا ہے خاص طور پر لوگ میدہ کی روٹی کھانا بہت پسند کرتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ میدہ سے بنی روٹیوں کو کھانے سے آپ کی صحت کو کوئی بھی ویٹامین اور منرلز نہیں مل پاتے بلکہ میدہ کی روٹی کھانے سے سواست کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ میدہ کو ریفائنڈ فلو کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس میں فائبر بلکل نہیں ہوتا ہے جس سے یہ آنٹوں کو گمبھیر نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آپ بھی میدہ کی روٹی کھاتے ہیں تو اسے کھانے سے تھوڑا پرہیس کریں کیونکہ میدہ آپ کے پورے سواست کے لیے ہانے کا رکھ ہو سکتا ہے تو چلیئے جانتے ہیں کہ میدہ کی روٹی کھانے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر آپ میدہ کی روٹی کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو پانچن سے جڑی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دراصل میدہ میں فائبر نہیں ہوتا ہے اس لئے شریر اس کو آسانی سے پچان نہیں پاتا ہے اس سے میدہ آنٹوں پر چپک جاتا ہے اور پانچن کریا کو بادت کرتا ہے میدہ کی روٹی کھانے سے آپ کو گیس کبز ایسیڈیٹی جیسی سمسیاؤں سے پریشان ہونا پڑتا ہے اگر آپ ریگولرلی میدہ کی روٹی کھاتے ہیں تو آنٹوں کو گم بھی نقصان پہنچ سکتا ہے میدہ آنٹوں کی بیماریوں کا بھی ایک مکھے کارر بن سکتا ہے میدہ آپ کے سسٹم کو کنجسٹ کر دیتا ہے اور اس سے میٹابولیزم بھی دھیما پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ میدہ کی روٹی کھانے سے آپ کے پانچن تنتر کو نقصان پہنچتا ہے ساتھ ہی میدہ کی روٹی میٹابولیزم کو بھی دھیما کر سکتی ہے اگر آپ زیادہ ماترہ میں میدہ کی روٹی کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا میٹابولیزم پر بھاویت ہوتا ہے اس سے آپ کے دوارہ کھائے گئے بھوجن کا پاچن ہونا مشکل ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے ریگولرلی میدہ کھانے سے انسان کا موٹاپا بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ میدہ کی روٹی کھانے سے ڈائیبیٹیز ہونے کا جو کھم بھی کافی بڑھ سکتا ہے دراصل میدہ میں گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے اس سے سوجن ہو سکتی ہے اور ڈائیبیٹیز کے لکشن وکسیت ہو سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہائی جی آئی ہونے کے کارن میدہ بلڈ شوگر کو چھوڑتا ہے اس سے بلڈ شوگر کا اس طرف بڑھنے لگتا ہے اس لیے اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو آپ کو میدہ سے پوری طرح سے پرہیز کرنا چاہیے اس کے علاوہ میدہ کی روٹی آپ کے شریر کی روگ پرتیرودک شمتہ یعنی کی ایمیون سسٹم کمزور بنا سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں زیادہ ماترہ میں میدہ کا سیون کرنے سے انڈرینل پر دباؤ پر سکتا ہے اس سے شریر کی روگ پرتیرودک شمتہ کمزور ہو سکتی ہے اتنا ہی نئی میدہ میں کسی بھی پرکار کے وٹامنز یا ملنرلز نہیں پائے جاتے ہیں ایسے میں اس سے آپ کو پوشن نہیں مل پاتا اور آپ کی ایمیونیٹی بوسٹ نہیں ہو پاتی ہے اس کے علاوہ میدہ کی روٹی کھانے سے آپ کو ہیٹ دے روگ کا جو خیم اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر آپ زیادہ ماترہ میں میدہ کی روٹی کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شریر میں کلیسٹرول کا ستر بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ سٹروک سمیت دل سے جڑی سمجھ سیاں بھی ہو سکتی ہیں اپنے دل کو سوست رکھنے کے لیے آپ کو میدہ کھانے سے پرہیس کرنا چاہیے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں